اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو نہیں کرنے کی ان میں سے نمبر ایک ہمارے ہاں لوگ محرم الحرام کی دس کو خاص طور پہ اور ساتھ کو یا ساتھ کچھ عرصہ پہلے بزبتہ پیٹنا مارنا نوحے یہ کام شروع کر دیتے ہیں بہت سر لوگ کرتے ہیں ہم اس پر شریعت کی ہدایات کا خیال کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے محرم الحرام یا محرم الحرام کے علاوہ اپنے جسم کو نوچنا اپنے گالوں کو نوچنا اپنے گربان کو پھڑنا اور اپنے جسم کے اوپر زیادتی کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سی بخاری کتاب الجنائز میں روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْزَرَبَ الْخُدُوطْ وَشَقَّ الْجُيُوبْ وہ شخص کے جو اپنے گربان کو پھاڑے اور اپنے رخصار پر مارے اس کا تعلق میری امت کے ساتھ نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اس لئے ماتم کرنا یا پیٹنا یہ ہم اپنے مسلک بالوں کو بات سمجھاتے ہیں اگر کسی کے مذہب میں ماتم عبادت ہے تو ان کا مسئلہ ہے ہماری غرص اپنے حضرات سے ہے کہ جو اہل سنت والجماعت پوری دنیا میں ہیں وہ اپنے مسلک پر پبندی سے عمل کریں ہمارے ہم آتم سے بچنا چاہیے اور نوحہ وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے میں یہ کہ نبی رو رہے ہیں اور امت کا ایک طبقہ نئے کپڑے پہن رہے ہیں یہ کیسی مودت ہے یہ کیسا نبی سے پیار ہے یہ کیسا عجرِ رسالت ہے کہ نبی کے آنکھوں میں آسو ہیں سواہقِ محرقہ میں ابن حجرِ اسکلانی نے علماءِ اہلِ سنت نے اس روایت کو لکھا نہیں جو حضرتِ امی سلمہ فرما رہی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا آسرِ آشور کہ نبی کے سر پہ امامہ نہیں تھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے چہرے پہ خاک لگی ہوئی تھی اور آپ گریہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے میرے حسین کو مار دیا مودت جب حضرتِ ابراہیم کی رہلت ہوئی میرے بچے اور جوان لے جائیں اندلیلوں کو اپنے دوستوں کو دینے کے لیے نبی کے چار سالہ فرزند حضرتِ ابراہیم حضرتِ ماریہ قبطیہ سے ام المومنین حضرتِ ماریہ قبطیہ کے فرزند ایک دن نبی نے اپنے ایک زانوں پر حضرتِ ابراہیم کو بٹھایا ہوا اور ایک زانوں پر امامِ حسین کو ہم سن تھے دونوں امامِ حسین اور ابراہیم دونوں ہم سن تھے ایک سنوں سال کے تھے دونوں زانوں پر دونوں بچے بیٹھے ہیں تو جبریل نازل ہوئے وحی لے کر اور کہا اللہ نے پوچھا ہے کہ اگر ہم آپ کی اولاد کی قربانی مانگے تو آپ کسے کس پہ قربان کریں گے فرمایا میں اپنے ابراہیم کو اپنے حسین پہ قربان کر دوں جیسے ہی نبی مکرم نے ابراہیم کو حسین پہ قربان کرنے کا اظہار کیا ابراہیم ایک دن بیمار ہوئے اور رہلت ہو گئی اب نبی کو تو معلوم ہے کہ یہ قصہ کیا ہے تو نبی گریہ کر رہے ہیں جب سرکار نے گریہ کرنا شروع کیا تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ انتا والبکا آپ اور گریہ تو فرمایا یا عبد الرحمن ان القلب لا یحظن دل ملول ہونا یہ دل کی سالمیت کی نشانی ہے اِنَّ الْعَيْنَ لَا يَدْمَع آنکھوں سے آنسوں کا بہنا یہ نبی کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو آنکھوں سے آنسوں کا بہنا یہ آنکھوں کی سالمیت کی دلیل ہے یہ نبی کے الفاظ ہیں آنکھ ہوتی ہی وہ ہے جس سے آنسوں نکلیں جس آنکھ سے آنسوں نہیں نکل رہے وہ آنکھ نہیں ہیں جو دل ملول نہیں ہو رہا وہ دل دل نہیں ہے اور فرمایا سنو اِلَّا اللَّا يَقُولُوا لَا يَرْضَا فقط بات یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسوں بھی نکل رہے ہوں دل بھی ٹوٹ رہا ہو مگر زبان سے اللہ کا شکر بھی ادا ہو رہا ہو اس سے رضایت کا اظہار بھی ہو رہا ہو یا اللہ یہ جنازہ دیکھ کے رون گا اس لیے کہ تُو نے رونے کی صلاحیت دی ہے یا اللہ میرا دل ملول ہو رہا ہے مگر یہ دل ملول ہونا تُس سے عدم رضایت کی نشانی نہیں ہے یہ نبی نے نظریہ دے دیا جنازے پہ رونا اللہ اکبر زیادہ دور نہیں جائیے قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ آپ لوگ تھکے بھی تو نہیں بیٹھے نا لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین یا حسین دکھاؤ میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں حضرت یعقوب روزانہ ایک دن نہیں محرم میں نہیں دس دن نہیں حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے اور کس کا ماتم کیا ہے جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں حضرت یعقوب زندہ ہے نا حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے اور سر پر زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا صفہ علی یوسفہ جسے آپ یا حسین بولتے ہیں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو یا صفہ علی یوسفہ یا صفہ علی یوسفہ اے ہائے میرے یوسف ہائے میرے یوسف یا یوسف کون جو ابھی زندہ ہیں جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے اور نہ صرف زانو پر سینے پر اور سر پر ہاتھ مارتے تھے حضرت یوسفہ حضرت یعقوب بلکہ وَبْ يَزَّتْ عَيْنَاهُ اس کی بات والی آیت وَبْ يَزَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَا قَدِيمُ اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں